لاغی کا مار گے او رہے لگے چوٹے کال جا کر کے اپنا اتما ہم نے اس پرمیشور کا گیان نہ ہونے سے ان نے سب ہی کو بھگوان مان دیا ایک کبیر جی کو چھوڑ کر اور پرماتمہ کو پرماتمہ مانے بینا آم وہ لا بھگوان والا نہیں لے سکتے جیسے ببول کے پیڑ کو ہم نے آم جان کر وہ رکھا تھا یا کسی نے قیر بول رکھا ہے کسی نے زہر بول رکھا ہے یا ان نے کوئی پودا پیڑ لگا رکھا ہے جو آم نہیں ہے تو آم کا لاب نہیں پرافت کر سکتے ہم نے سب ہی کو بھگوان مان لیا انوان جی کو بھی بھگوان مان لیا خاتو سیام کو بھی بھگوان مان لیا آم نے کہتا ہے کوئی بابا مر گیا اس کے اوپر کوئی قبر بنا رکھی ہے مندر منڈی بنا رکھی ہے اس کو بھگوان مان لیا اور اپنے آپ چار ایٹ کہیں لگا کر کے اس کو بھی بھگوان مان لیا اور پھر ان نے سادنائیں کیا بتا رکھی ہیں پرماتمہ یاد دلاتے ہیں آپ پہ لپے آپ پہ پوتے آپ پہ بناوے اوئی اور اس پہ بھڑیا پھر پوتے مان گئے دیکھا کل کہاں کھوئی اوئی ماتا کے برد پوزہ کرتے ہیں مائی ایک آپ پہ بناوں گے ایک عورت کی سکلسی بنا لیں گے آج کل نے بڑیوں بنائے چیتر لیا ہوں کی تیتے ہیں پہلے آپ پہ بنایا کرتے ہیں نو چیتر سے بنا کے ایک عورت کی گھا گرا پر آجیتے ہیں اور اس کو آتھ لگا جاتے ہیں نو بڑے بڑے ہیں اور اس کے سامنے پھر بڑی آتھ لڑ کے نو کہے اے ہوئی ماتا منا پوتا جیے میرا گرمت سکرائیے نو کہ آپ پہ لیپ ہے آپ پوتے وہ ستھان کو مڈ پلسٹر سے لیپیا کرتی اور آپ پہ بناائی ہوئی وہ ماتا بھی آپ پہ کنسٹرک کری اور پھر اس پہ آپ نے بڑھائی ہوئی بہنے ہوگا تو میری سرکشا کریے اس پہ پوتے مانگ گئے نو کہ اکل کہاں سے کھوئی پرماتما کہتے ہیں جاتی پوزے پپڑ پوزے اور سر تلسا کے ہو اور دودھ پوتھ میں خیر راکھیے نو پوزوں ہو تو اور تیرا کہ جو بھئی ہو نو کہ جانڈی پوزے پپڑ پوزے اور تلسین پوزے اور ان کا آگا ہاتھ جوڑ کے نو کہ مارے دودھ اور پوتھ کی سرکشا کریے ہو یا اپنی سرکشا کریے ہو یا پپڑ پڑھ رہی ہے تلسا انہوں بکرا کھا جا تو پرماتما کہیں ہم نے یہ بھی بھگوان مان لیا اور بھگوان کو بھگوان مان لیا نہیں اترا گزب ہوئی ہے اب پرمیشور کبیر جی ہمیں یاد دلاتے ہیں اب جیسے کہ آپ کو راتری کے سمیں ستشنگ سنایا تھا اس میں بتایا تھا کہ وہ پرماتما ست لوگ سے چل کر آتا ہے گتی کر کر آتا ہے وہ تیسرے لوگ میں رہتا ہے اوپر مکتی داؤں میں شت لوگ میں ایک تو یہ کال کا لوگ ہے ایکیس بربھانڈ کے آکسیتر ہے اور اس کو سرپرس بھی کہتے ہیں اس کو برم بھی کہتے ہیں جو شریف برما شریف سنو شریف جی کے پجے پتا جیے اور دوسرا لوگ کہا جاتا ہے ساتھ سنگ برمانڈ کا آکسیتر ہے جو اکثر پرش کا ہے پربرم کا ہے جو گیتہ جی دہے نمبر پندرہ کے سلوک نمبر سولہ میں دو سرپرس اور اکثر پرس دو پربھو بتائے ہیں اور ستر میں میں کہا کہ اتنم پرشتو انے وہ واسطہ ونسریش پرش یعنی پرماتما تو ان دونوں سے کوئی اور ہے تو وہ اس تیسرے لوگ میں ست لوگ میں رہتا ہے وہاں سے گتی کر کے بجلی جیسی گتی یعنی سیکنڈ کے اندر یہاں آ جاتا ہے نانک صاحب جی کہتے ہیں نیچ جات پردیسی میرا چھن آوے چھن جاوے بے کہ ایک سیکنڈ میں پرچھوی پر ایک سیکنڈ میں ست لوگ میں دیکھتا ہوں اس کو نیچ جات جس کو تم دھانک کہتے ہو وہ پورن پرماتما ہے وہ پردیسی تو وہاں سے وہ سچکنڈ سے گتی کر کے آتا ہے اپنی پیاری آتماوں کو ملتے ہیں اور پھر ان کو تتوے گیان سے پریچت کراتے ہیں اسی اپنی مہمہ کے نسار اپنے گنوں کے آدھار سے جس کے بھی سے میں صدگرند بتاتے ہیں تو پرماتما آدھرنی ہے گریبدہ صاحب جی کو ملے تھے گاؤں چھوڑانی جلہ جزر ہریانہ کے اندر اور اس اچھی آتما کو اس نیک آتما کو جیسی اچھی آتماوں کو وہ ملتے ہیں وید میں یہ بھی پرمان دیا ہے کہ جیسے آکاسی بیجلی کسی ویشیش دھاتو پر ہی گرستی ہے ان ستھانوں پر نہیں تو ایسے ہی وہ پرماتما ان اچھی آتماوں پر ہی اٹریکٹ ہوتے ہیں مہارت جیسے اڑنگیاں وہ کیے کریں گے آکر کے جو سنبیلے اور ماننین جیسے چونسٹھ لاکسس ہو گئے تھے پرمیشور کبیر جی کہ جب وہ پرماتما بنارس میں رہتے تھے ایک دانک روپ میں چونسٹھ لاکسس جن کو اتنے سخ دے دیئے تھے وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس مالک کی کرپا سے ان کو نام جاب سے اتنا لاب ہوا تھا اور پھر پرماتما ایک پرکشا کی تھی کہ بھگوان کو کیسے پہچانا انہوں نے کہ سخوں سے ہی وہ بھگوان مان رہے ہیں یا کچھ میرے پریچت بھی ہیں تو سب ہی بھاگ گئے تھے ہم چھوڑ بھگوان کو وہ سنائیں گے کتھا عرصہ میں آنے پر وہ پرمیشور گریب داست صاحب جی کو ملے تھے اس اچھی آتما کو اور پھر وہ دس ورس کے تھے اس میں گریب داست صاحب جی کسان پریوار میں جنم تھا جات پریوار میں گریب داست جی کا دس ورس کے بالک اپنے ہی کھیتوں میں گوویں چرا رہے تھے وہاں گوالے بن کر گئے ہوئے تھے وہاں سے پرماتما ان کی آتما کو سچھکھنڈ لے کر گئے تھے وہ بچہ مرت ہو گیا تھا شریر اس کا نڈحال کو اوپر لے کر گئے گریب داست جی کے آتما کو برمہ کا لوگ دکھا وشنو کا لوگ شیو جی کا لوگ دھرم راج کا لوگ پھر سب درگا کا لوگ برم لوگ اور یہ جہاں یہ کال ایک لاکھ جیووں کو کھاتا ہے وہ ستھان دکھایا پھر سچھکھنڈ میں لے کر گئے وہاں پرماتما وہ بولا پرماتما نے وہ گیان فیڈ کر دیا گریب داست جی کی انتقرن میں اب جیسا کہ آپ نے سنا کہ اس پرمیشور نے کیسے کیسے چمتکار کر کے دکھائے جو بھگوان کیا کرتے ہیں لیکن ہم پھر بھی ان کو پرماتما نہیں مان سکے نہیں ان کو پرماتما سوکار کیا جس کارن سے ہم بھٹک رہے ہیں وہ پرماتما یہاں گیان دینے کے عجیسے سے آتے ہیں اور وہ کیا بتاتے ہیں کہ تم ہندو اور مسلمان دو نہیں ہو سکھ اور عیسائی یہ بھن نہیں ہو تم میرے بچے ہو آپ مجھے پانے کے لیے ہی ویبھاجت ہو چکے ہو آج میں تمہارے سمکس کڑا ہوں میں تمہارا بھگوان ہوں تم میرے بچے ہو میں تمہارا پتا ہوں لیکن ان کال کے دوتوں کے دوارہ ہم اتنے بھرمیت کر دیے جاتے ہیں ہم پرماتما کو ساکھ ساتھ کھڑے کو بھی نہیں پہچان پاتے ہم اتنے اب ہود بن جاتے ہیں اب کیا بتاتے ہیں بھگوان کبیر پرمیشور جی میں روعت ہوں سرشتی کو یہ سرشتی رو ہے موہی کہے کبیر ہمرے بیوگ کو سمجھ نہ سکتا کوئی گوتا ماروں سورگ میں جا پیٹھوں پاتا لے کہے کبیر ڈھونڈتا پھروں میں اپنے ہیرے موتی لال تم ہیرے اور لہو اس پرماتمہ کے پناتمہ ہو آپ جی کو ڈھونڈ رہے ہیں پرمیشور اب جیسے یہ گیان گنگا نامت پوچھ تک آپ تک پہنچا ہی پرماتمہ نے اور آپ اس کو پڑھ کر آپ کھیچے آ رہے ہو کیونکہ یہ داست جو ہے اس کبیر پرماتمہ کا ایک سمجھ جیسے کباڑی ہوتے نا کباڑی اور وہ اپنے جہاڑی پر نوکر چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ لے جاؤ چمبک وہ کیا کرتے ہیں لوہے کو لاکر کباڑی کو دیتے ہیں کباڑیا ان کو طول کر اس کے حساب سے ان کا ویٹ دے دیتا ہے ان کو مزدوری تو وہ کیا کرتے ہیں کے چمبک بھی ساتھ رکھتے ہیں اور اس چمبک کو دھاگے سے باندھ کر ایسے زمین پر لٹکاتے گھشڑاتے چلتے ہیں جو لوہے کے کن ہوتے ہیں اس کو چپک جاتے ہیں اور وہ اتار کے ان کو اپنی جھولی میں ڈال لیتے ہیں اور جو کنکر پتھر ہیں وہ کو پھر انہوں نے نئے سرے سے اس کا کوئی نیا اوزار کوئی چمس بنا جی کوئی کتنا اچھا اوزار بن گیا یعنی اُو کا صدبیوگ ہو گیا تو آپ جی اس انشار روپی کنکر ان میں لوہے کے کن تھے سٹیل کے کن تھے آپ پرماتمہ کے ہنس تھے اور پرماتمہ یہ سمبک تھنک دیا سب جگہ اور آپ اس کے چپک کر آ رہے ہو اری باب کو نیا جی سروح ہو جائے گا تو گریب داس صاحب جی نے پرماتمہ سے پریچت ہونے کے اپران پر بھوکی مہیمہ کا ایک کلم توڑ ویورن کیا ہے کبیر پرمیشور کی مہیمہ بتاتے وہ گریب داس جی کہہ رہے ہیں کہ وہ کس پر کار ہمیں سمجھایا کرتے تھے ہندو اور مسلمانوں کو سمجھایا کرتے تھے کہ تم سادنائے غلط کر رہے ہو اب پرماتمہ کاجی ملہ جو مسلمان دھرم کو بھرمت کیے ہوئے ہیں ان کو کہا کرتے تھے اور ادھر سے پنڈت برامنوں کو پنڈوں کو اور یہ نکلی منڈلے سوروں کو کہا کرتے تھے کہ تم سادنائے غلط بتا رہے ہو تم بھی پریچت نہیں ہو ان بھولی آتماؤں کو گمراہ کر کے کال کے ظالم میں فسائے بیٹھے ہو تو سچائی کہنے سے پرماتمہ کے قبیر جی کہ وہ سبھی سترو بن گئے تھے کون ملہ اور کاجی اور پنڈت اور وہ اس ٹائم کے گروور ہندو درم کے پرماتمہ کیا کہا کرتے تھے کاسی جو رادی ان کا یہ کاجی کھل سکر گریب داس اس شرے میں جھگڑے آن پڑن تھے سن کاجی راجی نہیں آپ اللہ خدا آئے گریب داس کس حکم سے تم نے یہ پکڑ پچھاڑی گائے اپنا اتما پرماتمہ کبیر جی مسلمان کاجیوں کو کہا کرتے تھے کہ تم نے کس کے عادیس سے یہ گائیں مار دی ماس کھانے کا عادیس کنسی کتاب میں لکھا ہے جی آپ جی کو کل راتری کے سمیں روبرو کرا تھا پویتر بائبل سے اتپتی گرند میں اتپتی گرند کے اور اجھائے نمبر ایک کے سلوک نمبر چھبیس اور ستائیس میں سپش کیا اٹھائیس میں کہ پرماتمہ نے کہا منسکوں میں اپنے جیسا اپنے شروع میں بناؤں جی پھر ان کو آدیس دیا کہ تم نے ماس نہیں کھانا پرچھوی کے اوپر جتنے بھی بیج والے پودھے اور پھل دار ورکس ہیں یہ پھل یہ تم کھا سکتے ہو کسی کو ماس کھانے کا آدیس نہیں ہے پرماتمہ کا اور پرماتمہ گریب داس جی صاحب کہہ رہے ہیں کہ سکار ہے رام رسول کہایا ایک لاکھ اسی کون سو گند جن نہیں کرد چلایا کہ نبی محمد آدرنیے ہیں نمس کار ہے ان کو وہ تو اللہ کے رسول بن کر آئے تھے انہوں نے یہ ظلم نہیں کیے نبی محمد نمس کار ہے رام رسول کہا اور حضرت محمد جی کے اس سمیں ایک لاکھ اسی ہزار انویائی بنے تھے کہتے ہیں ایک لاکھ اسی کون سو گند جن نہیں کرد چلایا قسم ہے ان معا پرسوں کی کہ انہوں نے ایسا ظلم نہیں کہ جو تم کروا رہے ہو اور کر رہے ہو اپنے اتم مسلمان دھرم کو لگ بگ چودہ سو ورس ہو گئے اس میں تو برائی گھر کر جانا کوئی بڑی بات نہیں جیسے یہ شک درم ہے یہ تو جیادہ سے زیادہ پانسو ورس پرانا ہے اور گرو گرند صاحب آپ کے پاس اپل عبدہ اس میں پڑھ کے دیکھ لو جہ کہیں بھی ماس کھانا اور شراب پینا لکھاؤ اور یہ کم آوے شک اور بڑ بکرے اور پیو دارو اب سے پہلے اس اتنی برائی کرگی اس پویتر درم کے اندر تو وہ تو چودہ سو ورس پرانا ہو گیا اور یہ دی اس برائی کا انت نہیں ہوا اور آٹھ سو ورس کے بعد شک درم کے آنے والے اپنی بھول ہے وہ ماں پروس نے کبھی چھوا تک نہیں تھا تو یہاں کیا بتاتے ہیں نبی محمد نمسکار ہے رام رسول کا حیاء ایک لاکھ سی کو سو گند جن نے کرد جلایا پھر کیا بتاتے ہیں عرش کرش پر الہ تقت ہے ہوئی عرش کرش پر عرش مانے آسمان کے کرش مانے انتیم چھو روپے عرش کرش پر الہ تقت ہے اور خالق بن نہیں کھالی وہ پیغمبر پاک پرش تے صاحب کے عبدالی کیا بتاتے ہیں کہ اس پرمیشور کا کبیر بھگوان کا اللہ اکبر کا عرش کرش پر الہ تقت ہے ادھر دلی چے پڑے گروون کے یعنی ادھر مانے اوپر دلی چاہ مانے وہ بیٹھن کا ستھان اس کو ہم سنگھ حسن بھی کہہ دیتے ہیں تقت بھی کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں عرش کرش پر الہ تقت ہے اور خالق مانے پرماتمہ کے بینا کنبی کھالی نہیں ہے یعنی اس کی درشتی سے کوئی جیو باہر نہیں ہے اور وہ پیغمبر پاک پرش تھے جو ایک لاکھ اسی ہزار حضرت محمد پیغمبر جی کے انویائی ہوئے اور انہ جتنے بھی عیسی جی موسی جی جتنے مہا پرش ہوئے کہتے وہ تو پویتر آتمائی تھی وہ ایسا ظلم نہیں کرتے تھے جیسا تم کر اور کروا رہے ہو عرص کرس پر اللہ تک کہتا ہے خالق بن نہیں خالی وہ پیغمبر پاک پرش صاحب کے عبدالی